تو آج کھرے گا پاکستان کا چٹھا اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ایم ایس بٹا زندہ شہید ایم ایس بٹا صاحب بہت بہت سفاگت بہت ابھی نندن آپ کا زی اتر پردیش اتر اکھن کے اسٹوڈیو میں سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ بٹا صاحب کو سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کسی نے اس درد کو جھیلا ہو جسے آتنکباد کہتے ہیں تو ان سے بہتر ادھارن آپ کو اس وقت ہندوستان میں کوئی ملے گا نہیں کتنی جگہ پہ چوٹ ہے بٹا صاحب میں یہ آج آپ سے نہیں پوچھوں گا آتنکباد کے کتنے درد آپ کے اندر ہیں میں یہ آج آپ سے نہیں پوچھوں گا میں آج آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کی اس وقت پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں ہے دو میں سے ایک چننا ہے یا تو آپ جنگ کے میدان میں آ جائیے یا دوسرا اگر آپ کو آنا ہے تو پھر آتنکباد چھوڑنے کے بعد باتچیت کے راستے پہ آئیے دونوں اس کے لیے ممکن نہیں دیکھتے فیلال تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپشن اس وقت پاکستان کے پاس بچے ہیں سب سے بڑا سوال ہے کہ ہندوستان کی ہماری فورسز ہندوستان کا ہمارا عوام ہندوستان کی پولٹیکل پارٹی ہیں سرکاری کیا چاہتی ہیں جنگ نہ ہم چاہتے ہیں نہ جنگ پاکستان چاہتا ہے مدہ تو ہے صرف اتنکباد کا کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا وہ مدہ تو بیچ میں نکلنا چاہیے سب سے پہلے کشمیر کا مدہ نکلے ہم بات کریں سمجھوتوں کی ہم بات کریں اتنکباد کو سمات کی کشمیر کا مدہ پھر وہیں آڑا رہے جے پھر کل کو کوئی دوسری سرکار آئے گی دوسری سرکار اس مدہ کو اٹھائے گی آئی ایس آئی کا چیف کو نیا آئے گا وہ اپنی پولیسی بنائے گا سرکاریں آئیں گی ہندوستان میں سرکاریں آئیں گی دوسری دنیا کے اندر اور سرکاریں چلے جائیں گی سوال سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک کمیٹمنٹ سرکار کو رہے جانا رہے ایک کمیٹمنٹ ہونی چاہیے کیا آپ دعود ابراہیم کو ہمیں سوپ ہوگے کیا اجھر وہ واپس سوپ ہوگے جے اور جو بھی ٹیرریسٹ ہیں کیا ہمیں واپس سوپ ہوگے کیا آپ گلتیاں مانو گے کی چھبی گیارہ کی گٹنا پٹھان کوٹ کی گٹنا دینہ نگڑ کی گٹنا پٹھان کوٹ کی گٹنا جائپور کی گٹنا پارلیمنٹ پہ حملہ اور جو اتنے بڑے حملے ہوئے کیا اس کی باتوں کو سوکار ہوگے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک دوکھے باج ملک ہے اس کے اوپر وشواش نہیں کیا جا سکتا پاکستان اس وقت موقع کی تلاش میں ہے کہ میں کسی یہ جو مصیبت میں فسا ہوں میں ایسے نکل جاؤں اور ہم نے نکلنے نہیں دینا ہے کارن کارن یہ ہے کہ ہم پاکستان پہ وشواش کر نہیں سکتے ہم نے تو پاکستان کیوں کو پیل نہیں کی پاکستان نے کی اٹھارہ جوان شہید ہوئے ہماری فوج نے وہاں گت کر کے پنتالیوں کو ختم کر کے جھپوں کو تباہ کر کے آئے ہمارے پنتالی جوان شہید ہوئے ہم نے ان کا پان سو کے قریب اتنکوادی دیر کر کے لاشوں کی لاشیں بچا دی ٹھیک اب آئی بات ہمارا پائلٹ وہاں ہے جے ٹھیک ہمارے پائلٹ وہاں ہے ہمارے لیے بڑا ایک اس وقت افسوس کا اور فکر کا وشاہ ہے پر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا جرور سے جارہ بھاوق کرنے لگے لوگوں کو جے جرور سے جارہ بھاوق پکڑ لیا پکڑ لیا کوئی بات نہیں پکڑ لیا اس کی ہم فوٹو دیکھ رہے ہیں شکل ان کی دیکھ رہے ہیں بڑی بہادری کا انہوں نے کام کیا ہے پر ایسا نہیں آپ کر سکتے ہمارے لیے پرثم راست ہے یاد رکھیں بلکل نہ جات نہ پات نہ مذہب نہ دھرم نہ پائٹی نہ بی جے پی نہ کانگریس پرثم راست ہزاروں قربانیاں دیا ہزاروں دیں گے پر ایک یاد رکھنا اس کو کوئی ہاتھ بھی لگائے گا نا یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں یہ نرندر موڈی ہے اٹھارہ کا بدلہ پانتالیس میں لیا اور پانتالی کا بدلہ پانچوں میں لیا گز کر کے وہیں ان کا ان کا علاج کریں گے یہ غلط فہمی میں وہ نہ رہے پر ہمیں بھاوق مت اس وقت کرو اتنی بڑی جنگ میں اتنی بڑی لڑائی میں اتنی بڑی مصیبت میں ہمیں بھاوق کرنے کی کو کوشش نہ کرے دیش کی جنتہ کو اموچنل کرنے کی کوشش نہ کرے یہ جد ہے یہ لڑائی ہے ہو سکتا کل کو لڑائی بڑے ہو سکتا کم ہو لڑائی بڑی ہو سکتا ایسے ہاتھ سے ہوں کارگل کے جد میں بھی ایسے ہاتھ سے ہوئے ہمارے جوانوں کے سرکار دیا ہمارے جوانوں کا نقصان ہوا پر پرثم تو راست ہے نا جی راست پرثم ہے نا جیون ہم دے بھی سکتے آپ بھی دے سکتے ہیں راست کے لیے میں بھی دے سکتا ہوں پبلک تیار کھڑی ہے بھاوق کرنے کی جو اس وقت کوشش ہو رہی وہ کوئی نہ کرے بلکل بھاوقتہ سے کام اس وقت چلے گا نہیں اس وقت ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یہ بٹا صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چیز میں اور سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے جس طرح سے پاکستان رییکٹ کر رہا ہے ایف سکسٹین بھیجے گا ہماری سیما میں کہے گا کہ ہم نے ٹارگٹ لے لیا ہے لیکن فائر نہیں کیا پھر بعد میں ان کے پردان منطری آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو شانتی کی بات کر رہے ہیں اور ہم شانتی کی بات آپ سے ٹیبل پر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں یہ کون سا سٹینٹ ہے پاکستان نرندر مودی جی کے اوپر تو ہم نہیں وشواش کر سکتے تھے کہ یہ پاکستان جائیں گے میں تو نہیں کر سکتا تھا بلکل کیونکہ جب پردان منطری بنے کلیر پالسی پہلے بھی تھی آج بھی تھی اور پہلے بھی تھی ان کی کہ ہماری لڑائی ٹیرزم کے خلاف ہے پر پھر بھی انہوں نے بڑا دل رکھ کر کے یہ دنیا کو بتایا پاکستان کو نہیں دنیا کو بتایا ہمارا دیش ایک شانتی کا دیش ہے ہم جتنے بھی آپ کے خلاف ہیں پر ہم چاہتے ہیں اگر بیعت کے باتوں کا نپٹارہ ہو جائے ہم امن شانتی کرتے ہیں کیا نواز شریف کے گھر میں گئے وہ ایک دم کارکرم بنا یہ بہت ایک خطرنا قدم تھا ان کی زندگی کے لیے بھی ان کے جیون کے لیے بھی اور ہندوستان کی جنتہ کو یہ سامنے وہ کیا مو دکھائیں گے لال کشن اڑوانی جی ایک بار کہتے ہیں جنہ کی مجار پہ آج آج تک وہ بیچارے گھر بیٹھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نرندر موڈی جی کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس یا ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک ایسا قدم تھا جو سیدھا بھی ہو سکتا تھا پوٹھا بھی ہو سکتا تھا یہ تو بتا رہی ہے کیوں گئے گئے اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے ہم جنگ چاہتے ہیں ہم نے لڑکے کیا لینا ہے اور پاکستان نہیں صدرہ کیا کیا پاکستان نے پاکستان نے یہ کیا پتھان کوٹ کی گھٹنا دینہ نگر کی گھٹنا ترونت آنے کے بعد کی ترونت آنے کے بعد دو گھٹنا کی اس کے بعد فوج کو کھلی چھوٹی دے دی ان کی ایسی کی تیسی ایک گولی چلے گی سو کا جواب دیں گے اور دیا بتاؤ کب کمپرومائز کیا میں کوئی پروکتہ نہیں ہوں سرکار کاجہ بھیجے بھی کا پروکتہ نہیں ہوں میرے لیے تو پرثم راست ہے نہ میرا پریوار نہ میرے دوست پرثم راست ہے میں تو کلیر بات کروں گا کی پاکستان کے اوپر کیسے وشواش کر سکتے ہو اٹل بہاری واجپائی جی گئے نرندر مہدی جی گئے مشرف سے اس وقت ان کو ملے اس کے بعد انہوں نے کلیر کے پاس پچیس بے گناہ لوگوں کا قتل ایام کر دیا یہ واجپائی جی وہاں سے قتل ایام کر دیا تو پاکستان کے اوپر وشواش کرنا بلکل گلت ہے ہم اپنی سیماؤں کو دیکھیں پیٹا صاحب پھر کریں کیا سوال یہ کہ آپ ان پر ان پر بھروسہ کر نہیں سکتے ان پر جیسا آپ کہہ رہیں کہ بھروسہ کے لائق وہ ہے نہیں دوسری بڑی بات کی آپ ان کو ایک بار سنجکل اسٹرائک کرتے ہو وہ پھر پنا پاتے ہیں پھر آپ کے اوری کے باد وہ پلوامہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں آپ نے پھر ایر اسٹرائک کری اب نیکسٹ کیا یہی کرتے رہیں گے کچھ ہم کھائیں گے کچھ انہیں جواب دیں گے دیکھو میری بات شروع بات پتا کیا ہے کی ہمیں نئی جنریشن جو آنے والی جنریشن جنریشن ہے ان کو نیا بھارت دیکھے جانا ہے ہم رہے نہ رہے آپ رہے نہ رہے ہمیں قربانیاں دی ہے ہم نے آزادی کی لڑائی بھی لڑی قربانیاں دیا آزادی ملی آزادی کے بعد پنجاب میں آتنکباد کے خلاف لڑی آتنکباد کو سماپ کیا ہم نے بھی سریروں پہ بم کھائے بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیوں نے اپنا جیون دیا ہمارے جوانوں نے جیون دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیشہ ہماری بہنوں کے سوہا گزڑتے رہے ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے خون کی ندیاں بہتی رہے ہم یہ نہیں چاہیں گے کچھ بھی ہو ہم جنگ بھی نہیں چاہتے ہم جنگ بھی نہیں چاہتے ہاں ہمیں چکنے رہنا پڑے گا جس طریقے سے ابھی ہماری فورسز نے جان نرندر مودی جی کی پولیسی نے جو جواب دیا ہے ہم وہ جواب دیتے رہے اب دیکھو ایک دن کے اندر یہ چھوٹی سی سفلتہ نہیں ہے پانچ سو کے قریب اتنک وادی ٹاپ کے اتنک وادی ساری اسامہ بن لدین تھے وہ ساری امریکہ نے تو ایک مارا ہم نے پانچ سو اسامہ بن لدین تیار ہونے والے مار دیئے میرے پاس کئی فوٹوگراف آئی رو رہے ہیں لاشیں بچھی ہوئی ہیں آرے اتنی بڑی کامجابی اور ہم ہندوستان کے ابھی بھی لوگ ہندوستان کی ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیاں اس کو سیریس لے ہی نہیں رہی ہمارا ایک پائلٹ پکڑا گیا پھٹا پھٹ باوق ہوگے ارے ہونا چاہیے پاوق ارے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا سرکار نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا نیرندر موڈی جی نے بھول جاؤ نیرندر موڈی بی جے پی کے پرائیم میرسٹر بھول جاؤ میں کو ملا نہیں ان کو نہ ملنے کی اچھا میں کیوں ملوں میرے لیے تو پرسم راستہ جو لڑائی میں نے شروع کی تھی آج وہ لڑائی کہیں سفلتہ ملتی جا رہی ہے نہیں لڑائی لڑیں گے تو پھر جگہ جگہ پہ بم بلاسٹ ہوگے اب ان کو یہ تو پتہ ہے نا ہمارے پائلٹ کو ہاتھ لگاؤ گے آپ کا حشر وہ کریں گے آپ یاد کریں گے وہ وہ ہاتھ آپ کے سامنے اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیاری نہیں میں بڑا حیران ہوں لیکن ریٹیلیشن کا جو طریقہ ہے پہلے کیا کی سیس فائر ان لنگھن کرتے تھے ہیوی شیلنگ ہوتی تھے اب وہ ہمارے ایئر سپیس میں داخل ہو رہے ہیں کل بھی ہوئے آج بھی ہوئے میری بات سنو کوئی فرق نہیں ابھی پڑھتا آپ یاد رکھئے گا ہم بڑے ہماری فورسز اتنی بڑیا ہے اکیس منٹ کے اندر اکیس منٹ کے اندر آپ کو ضرورت ہے ساماج کو میڈیا کے تروں سمجھانے کی اکیس منٹ کے اندر پلین گئے یہ گولیاں لگا بم لگا ٹکا کر کے پانسو آدمی مارے ہیار ہندوستان کہاں سویا پڑا ارے اسرائیل نہیں ایسا کر پایا جو ہم نے کر دیا اور ہم اندرستان کے لوگ کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اس آدمی نے اتنا بڑا رشک لے لیا نرندر مودی نے اگر بھائی جوے ہمارا پلین کہیں کٹ وات ہو جاتے گر جاتا جیسے اب ہوا وہاں ہو جاتا تو سینہ کو کوئی نہ پوچھتا ان کو کوئی جواب نہ پوچھتا انہوں نے تو بہادری فوال یہ ہم کو دینا پڑتا یہ بہت بڑا رشک لیا چناؤ سامنے ہیں جناب چناؤ سامنے ہیں جے سیدھا یولٹ تین سو کتنی سی آ جاتی بیش بے یاد رکھیے گا پر اس ویقتی نے میں پھر کہوں میرا کوئی لینا سینہ نہیں اس ویقتی نے کیا کیا پرطھم راست مانوتا کی رکھیا بے گناہوں کا قتل عام بمبلات میری جمین پہ اس ماتر بومی کی جمین پہ نہیں ہوں گے اس نے کر دیا اس نے کرتب کو پورا کیا کو مانے نہ مانے اپنی ماتر بومی کے لیے کرتب میں جس دن پلواما کا ٹیک ہوا اس دن بھی آپ سے باتچیت کرنا تھا آپ نے کہا کہ جو کونوائے ہیں اس کو اس طرح سے کیوں گزارتے ہیں ہم بڑا کھرچہ کرتے ہیں جو الگاو بادی ہیں ان کی سرکشا کو لے کے تو ہم کیوں نہیں دیکھو میری بات ایک بات ایک بات ایک چھوٹا سوال میں نہیں میں آپ کو نہ جواب دیتا ہوں پولوانا کا حملہ اور ہمارا پائلٹ جو وہاں پہ ابھی انہوں نے ان کے کسٹڈی میں ہے آپ کو پتا عجید دوال کون ہے ہندوستان کے سرکشا صلاح کر سات سال پاکستان کے اندر کو ریڑی لگا کے کو سموسے کی ریڑی کو چائے کی ریڑی کو سیب کی ریڑی لگا کے کون جاتا ہے اپنے انٹیلیجنس بیورو میں تھے راؤ میں تھے وہاں جا کے جمعیداری نے بھائی پکڑے جاتے تو کیا ہوتا کیا ہوتا جمعیداری نے بھائی جے سوال یہ ہے کہ جو پنتالی جوان شہید ہوئے یہ ہماری گلتیوں سے ہوئے یاد رکھئے اور ہمارا پائلٹ جو ادھر گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہوا بہادری کرتا ہوا گیا ہے کوئی گھم نہیں ہم پاکستان کو بالکل شو نہیں یہ کریں گے کہ ہمیں دکھ ہے ہم ایسے اور پائلٹ اور جوان اور ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ ماتر بھومی کے لیے کھڑے ہوں گے وہ تو شرکشہ ویورستہ کی کمی تھی سوال ہے کہ جب بڑے بڑے نتاؤں کے پاس شرکشہ ہے یا مایواتی کے پاس شرکشہ ہے یا ملہم سنگھ کے پاس شرکشہ ہے یا مجھے ایک چیز بتاو جوان بیڑے بکری ہیں کیا جوان بیڑے بکری ہیں کہ آپ ان کو کٹھے کر لو اور ایک گڑاؤن میں ان کو چھٹی سے آئے رکھ دو اور ٹائم آیا چلو بھی نکلو وای نکلو کون کیوں نکلو ارے دیکھو راستہ کلیر ہے کیا ایل ایم جی کیوں نہیں تھی آگے پائلٹ اسکوٹ کیوں نہیں تھی دور بین سے گاڑیوں کو کیوں نہیں دیکھا آپ پلین میں بیہ سکتے ہیں اب پلین کے آپ نے آرڈر کر دیا اس وقت کیوں نہیں کیے اس وقت اس کا مطلب ہم غلط تھے جوانوں کو بیڑے بکری ہیں مت سمجھو جوان راست کی لیے ہماری لیے ماتربومی کی رکشہ کے لیے سیماوں کی رکشہ کے لیے قربانی دیتا ہے موت کا کفن بانتا ہے جے اور ہم پولٹیشن آپ کے چینلوں میں بات کرنے آ جاتے جوان کو پوچھو چودہ چودہ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے جناب چودہ گھنٹے تھوڑے نہیں ہوتے جب گاڑیوں کا کافلہ نکلتا ہے نا صبح جوان کھڑا ہوتا ہے بولٹ پروف جیکٹ پہن کر کے سر پہ بولٹ پروف کیپ پہن کے چودہ گھنٹے جوان کھانا ملے نہ ملے وہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا رہے گا اور اوپر سے کبھی بھی فائرنگ ہو سکتی کبھی ان چیزوں کو سوچا نہیں لیکن کچھ سوال ایسے بھی آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوال کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ مک ٹونٹی ون تو ویسی پرانے زمانے کا بیمان ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایف سکین سیملا کریں اب میری بات سنو وہ مکڑا رہے ہیں مہاں پہ دیکھو جی رفیل لانے کی کوشش کی گومنٹ نے جے لانے کی کوشش کی کیا ہوا اس کا رفیل کا کیا ہوا راج نیت کے دخل اندازی رک گیا کام اگر یہ یہ فوج کے آئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں ریٹائر آفیشر کہہ رہے ہیں جنرل کہہ رہے ہیں اگر رفیل ہوتا تو ہم اور مقابلہ کر سکتے تھے جے اب اس میں کیا ہے کہ جب ہم ڈیفینس کے بارے میں جب سودے کرتے ہیں تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے اور پولٹیکل پارٹی کے جمعیدار لوگ جو ہیں جمعیدار لوگ سب کو کیونکہ یہ ڈیفینس کا معاملہ ہے یہ سیکرٹ معاملہ ہے ہم باہر نہیں بتا سکتے ان سے بات کی جائے یہ ہماری ڈیل ہے یہ چیز ہے اس کو آپ سیکرٹ رکھیں گے اور اس کے اوپر اس کے بعد چرچہ نہیں ہوگی کوئی آپ نے اوبجیکشن کرنا ہے کچھ کرنا تو آپ کر لو پر اس کی چرچہ نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر کہ دنیا دیکھے کہ ہم ہتھیاروں سے چوری کر لیتے ہیں ہم ہتھیاروں سے ٹھکی مار لیتے ہیں آپ کو میں پوٹھنا چاہتا ہوں کیا نرندر موڈی اور ہندوستان کی ڈیفینس منیٹر سیتا رمن کے اوپر آپ شک کر سکتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے ہم تقدیلی طور پر لوگ کہیں گے کہ نہیں ہیں نہیں دیکھو میں میں تو کانگرس والا ہوں جی میں تو کانگرس ہی ہوں پرانا پر میرے لیے تو پراثم راستہ ہے نا اب پراثم میرے لیے نرندر موڈی اگر کانگرس والا پرانا ہوں مشرف تو نواز شریف تو نہیں ہے نا عمران خان تو نہیں ہے نا میرے لیے تو نرندر موڈی ہندوستان کے پی ام ہیں اگر ہندوستان کے پی ام جو ہیں یہ ایسی چیزیں نہ کرے مقابلہ نہ کرے میں تھوڑا ان کی فیور میں بولوں گا میں اتنکوات کے خلاف ہوں جناب میری سینتی اٹھتی سال کی لڑائی ہے اس کے خلاف اپنا سریر کا آدھا حصہ گوایا اپنے ستر ستر لوگ گوایا ہمیں نے تو میرے لیے تو ٹیرزم ایک بہت بڑا مرتفع اس کے خلاف اس کی جنگ جاری ہے تو جنگ اگر جاری ہے تو میں کیوں نہ تریف کروں گا نہیں کروں گا تو میں اپنے راستر کے ساتھ دھوکھا کروں گا میں اپنی ماتر مومی سے دھوکھا کروں گا لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ پھر یہ ائر سٹرائک ہو گئی ایک نکس ائر سٹرائک کی تیاری کبھی ہو جائے گی کیا اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کشمیر کا حل ڈھونڈ لینا چاہیے کیونکہ اس وقت لوہا گرم ہے نہیں میری بار کشمیر کا حل کیا ڈھونڈے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حل ڈھونڈے کیونکہ یہ تین سو ستر اٹھانے کی بات کرتے ہیں بلکل میں آپ سے سہمت ہوں یہ پینتی سے اٹھانے کی بات کرتے ہیں میری بات سنوں ابھی الیکشن آنے والی ایمرجنسی اس حالات کے اندر ہم شیشن بلا سکتے ہیں تین سو ستر دارہ ہٹانے کے لیے ساری پولٹیکل پارٹیوں کو بلا سکتے ہیں بلا کے لائیو کیمرے چلیں لائیو لائیو ریکارڈنگ ہو دیکھو اور تین سو ستر بارہ دارہ پہ کون کونسی پولٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے یہ پارٹی راستے کے ساتھ دوخہ کرتی ہے یہ جوانوں کے ساتھ دوخہ کرتی ہے جو شہید ہو جاتے ہیں ہمارے اتنے جوان ان کی قربانیوں کا مزاک اٹھاتی ہے ان کے پرواروں کا مزاک اٹھاتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جنگ شڑی رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسے چلتی رہے اور ہماری دکان داری چلتی کلیر ہو جائے گا اس میں کیا کلیر ہو جائے گا تین سو ستر دارہ کا مددہ ہے تو اس کو لے آئیں ساری پارٹی ہیں کھلی طور سے یہ نہیں جے کہ ہم آل پارٹی میٹنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں وہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ چاہی پیلی چاہی کا کب پی کے آگے یہ کون سا ساتھ ہوا ساتھ ہے تو بتاؤ تین سو ستر دارہ بی جے پی کا بھی پتا چلے کانگرس کا بھی پتا چلے سی پی ایم کا بھی چلے سی پی آئی کا بھی چلے مہبوبا کا بھی چلے سماج بادی کا بھی چلے مائی بتا کے بھی چلے لالو کا بھی چلے اور ممتہ کا بھی چلے چندرہ بابو نائیڈو کا بھی چلے کونسی پولیٹیکل پارٹی اکالی دل کا بھی چلے آجائیں ایسے نہیں ایسے نہیں باتوں میں نہیں یہ تو چلتا رہے گا ہماری بیحث چلتے ہیں کلیر بات تو یہ ہے آل پارٹی میٹنگ ہوگی کیا آل پارٹی میٹنگ میں کیا ہوا کیا ہوا صحیح ہے وہ نہیں ہوا لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے کم سے کم ایک پرستاف تو آنا چاہیے یہ موجودہ سرکار کی طرف سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ سٹینڈ تو کلیر ہونے چاہیے نا کیونکہ کیونکہ چناف جو پچھلا ہوا جس جب آپ کو مینڈٹ ملا تب آپ یہ سب کچھ کہہ کے آئے ہیں تین سو ستر کا سٹینڈ کیا ہے بی جی پی کا یہ سب کو پتا ہے دیکھو دو باتیں آپ سرکار چلاتے ہیں اتنا بڑا راست چلاتے ہیں اور پان سال میں دیشتا ہوں ایسے نکل جاتے ہیں بڑے بڑی سرکاریں دیکھیں ہم بھی رہے سرکار آ گئے آ گئے پنجاب پانج آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہم نے مطلب ہم جنگ نہیں کہہ سکتے ان کے کیمپوں کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا ہے پوری دنیا کے اندر ہم بھی جب نرندر موڈی جی پوری دنیا میں جاتے تھے ہم نے کہا جی تو ہوا میں رہتے ہیں آپ بھی کہتے ہوں گے میں بھی دنیا کہتے ہوں یار رہتے ہی نہیں یہاں پہ آج آپ دیکھئے کہ پورے راستر کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھئے کہ فورن پالیسی تو مضبوط ہوئی آج پاکستان کو الگ سلگ تو کیا آج پاکستان اکیلہ نہیں ہمارے آس پاس بھی کوئی دشمن ہوں گے جن کی ہمارے راستر کے خلاف غلط نگا ہوگی میں نام نہیں لینا چاہوں گا آج ان کو پتا چل چکا ہے ارے یہ وہ باٹھس کا ہندوستان نہیں ہے یہ پہنس کا ہندوستان نہیں یہ آج کا ہندوستان ہے آپ نے دیکھا ہوگا چائنا بارڈر کے اوپر ایک بار چائنا کی فورس آئی تھی اور ہمارے جوانے نے مار مار بغائے تھے چائنا کی بارڈر پہ آنے نہیں دیا یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں ہم کیا ہیں پولٹیشن ہم میں بھی پولٹیشن ہوں ہم کیا ہے کہ ہم جب ایسی واقعہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی گھٹنا ہوتی ہے ہمارے پولٹیشنوں کے بھی پبلیشٹی کی منڈی لگ جاتی ہے ہم منڈی کے لوگ ہیں ہماری اس وقت ہماری پبلیشٹی کی منڈی لگی ہوئی ہے کبھی انڈیا گیٹوے کو بلا لیتا ہے ایک چینل دوسرا چینل جو بھی ہے ہماری منڈی لگ جاتی ہے اور شہادت جن کی ہوتی ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں تو ہماری منڈی لگ جاتی ہم بیعث میں پڑ جاتے جاتو ہم جیسے بات کر رہے پریکٹیکل باتیں ہوں اگر میں کانگرس والا ہوں تو موڈی ٹھیک ہے موڈی کی کروں گا راہل ٹھیک ہے راہل جی کی کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہمارے جو پولٹیشن سماجبادی پارٹی کا بتا دیجئے بی جے پی کے بھی کچھ لوگوں کا بتا دیجئے وہ بھی کوئی دودھ سے دلے ہوئے نہیں ہے چند لوگ ہوں گے چیف مرسٹر وغیرہ دو چار پانچ منتری چھے ہوں گے میں ایک جرنل ایک جرنل بات کرتا ہوں ایک میری جرنل بات ہے پہلے ہمیں پولٹیشنوں کو اپنے وچار بدلنے ہوں گے ہم آئیں یا نہ آئیں اپنے رندر بودی نے سوچا میں آؤں یا نہ آؤں پلین گر گیا تو میں گیا میری سرکار نہیں آئے گی آ گیا تو دیکھیں گے تو ایک امتحان تو تھا نہیں یہ اس کو serious لینا ہے اگر آج پلین گرا ہے اگر اس وقت پلین گر جاتا ایک دن پہلے پھر پھر کیا تھا پھر تو پوری اور کیجریوار پوچھتا نہیں کیجریوار پوچھتا پہلے کی طرح ممتہ جی پوچھتے کیوں گئے تھے اب تو ساروں نکرنا ہی جی نہیں پیویس پٹا صاحب یہ بڑی بات کہہ رہا ہے کہ سب کو ساتھ بٹھا لینا چاہیے کشمیر کو لے کر کیامت ہے تین سو ستر کو لے کر کیامت ہے پہتے سے کو لے کر کیامت ہے یہ کلیر ہو جانا چاہیے اور سب سے پہلے دیش کو رکھنا چاہیے راشتر سب سے اوپر ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بیٹا صاحب ہمارے ساتھ جوڑے